نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کا ٹی سی فیشن میں دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اگر آپ کی مسین میں نیچے سٹل میں دھاگا فچ جائے یا پھر آباز کرنے لگے بہت زیادہ یا پھر آپ کو صفائی کرنا ہو تو آپ اس کا ہاپ سٹل کھول کے کس طریقے سے یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر دھاگا فچا تو اس کو بھی نکال سکتے ہیں دھاگا بہت جلی فچ جاتا ہے تو جب دھاگا فچتا ہے تو آباز کرنے لگتی ہے سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے ہیں ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو لائک کریں چنل پر پہلی وار آئیں تو سپرائب کرنے لائکن کا جو روپیس کرنے چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو جیسا کہ یہاں پر یہ ڈب بھی ہے تو اس کو ہم نکال لیتے ہیں اس کو نکال لنے کے بعد یہ ہم پیچ کھولیں گے اور اس کو ہم کو اٹھا لینا ہے تو دیکھیں اس میں جو ہے ہمارا دھاگا بہتر نہیں فستا ہے ساری پرولم کھڑی ہوتی ہے اس میں تو دیکھیں اس میں کچھرہ بغیر آ جاتا ہے تو ساف کرنا ہوتا ہے تو دیکھیں یہ جیسا کہ یہ یہاں پر دھاگا بغیرہ فستا ہوا یہ دیکھیں اور یہ پتہ نہیں کیا لگا ہوا تو یہ ساری پرولم آ جاتی ہے اس کو ہم ساف کرتے ہیں تو دیکھیں اس کو ہم سب سے پہلے سوائی کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہم کھولیں گے اور اس کو پھر سے ساف کر لیں گے اب اس کو اٹھا لیتے ہیں تو دیکھیں اس میں تکڑے کٹیا ہوا دھا کا مطلب کتنا زیادہ فستا ہوا ہے تو اس کو اچھے سے ساف کر لیں گے تو یہ آپ کو ڈیلی اگر آپ مسین چلاتے ہیں زیادہ تو آپ کو ڈیلی کرنا ہے اگر آپ زیادہ نہیں چلاتے ہیں تو آپ بعد میں بھی مطلب بھپتے میں بھی کر سکتے ہیں دو چار دن میں بھی کر سکتے ہیں اب دیکھیں یہ ہے ہمارا ہاف شٹل اس کو اندر سے اچھے سے پیچھ کے لگا کے اور کپڑے سے ساف کرنا ہوتا ہے اور یہاں پر بھی اور مطلب پورا اس کو ساف کر لیں اب یہ ہے دھا کا کہاں پھستا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے تو ہم اس کو ساف کرتے ہیں اچھے سے اُپر اُپر اب دیکھیں اب اس کے اندر اب سب سے دھا کا کہاں پر فستا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو کناری ہے یہ جو کناری ہے یہاں پر یہ جو سٹل کی نوک ہوتی ہے کہنے کا طلب یہ والی یہ والی نوک ہے یہ کنارے پر بلکل چلتی ہے اب یہاں پر دھاگا پھت جاتا ہے یہ کوئی چیز تو یہ اس میں آواز کرنے لگتی ہے رگڑ لگتی ہے نا اس وجہ سے آواز کرتی ہے تو اسی لئے یہ ہمیں کو کناری اچھے سے ساف کرنا ہوتی ہے اور آپ کو ایسا کر کے کپڑا رکھ کے پینچ کر لگا کے کناری پر اچھے سے ساف کرنا ہوتی ہے تو مطلب کچھ بھی بچے نہیں یہاں پر کچڑا بغیرہ روما بھی نہ ہو پھر اس کو اچھے سے ایسا ساف کر لینا اس کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہوتی ہے یہاں پر تیل ڈالنا ہے یہ کناری پر تیل پڑ گیا ہے نا اس کے بعد پھر آپ کو لگانا ہے یہ سٹل یہ اس کی جو نوک ہے یہ والی نوک یہ یہاں پر رکھنا ہوتی ہے ایسا رکھ دی اس کے بعد پھر اس کو رکھ دیتے ہیں ہو گیا نا اس کے بعد پھر اس کو رکھتے ہیں اور یہ دیکھیں بیچ و بیچ میں ہے نا اب ہم پینچ لگا دیتے ہیں بہت ہی سمپل ہے تو اس کو کس کے ذرہ ٹائٹ کر لینا ہوتا ہے اب یہ ہمارا کام ہو گیا اب دیکھیں یہ ہو گیا اب یہاں پر ہم کو یہ ساف کرنا ہوتا ہے یہ بھی جروری ہے ایسا نہیں صرف وہ ہی آپ نے ساف کر دیا یہاں پر بھی جروری ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم اچھے سے ساف کر لیتے ہیں اس کی پتی بگر آپ کی تیانی نہیں ہونا چاہیے بننا مسین سامکہ صحیح نہیں چلے گی لچھی مارے گی دھاگا بھی توڑ دے گی اس کی پتی جو خراب ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ پروبلم آ جاتی ہے تو باقی اس کی کناری پہ ہم سوائی کر لیتے ہیں اب دیکھئے اب ہم کو ایسے کر کے اس کو لگانا ہے تو اس کو ہم ایسے کر کے ادھر سائٹم رکھیں گے اور اس کو ایسے یہ ہماری فٹ ہو گئی اس میں ہم دو پینچ لگا دیں گے تو دوستو باقی تیل کیسے ڈالتے ہیں تو اس کا ویڈیو میں نے بنا دیا تھا اور اس میں دھاگا بغیرہ کیسے چڑھاتے ہیں تو اوپر آئے بٹن میں آپ کو وہ ویڈیو مل جائے گا دھاگا کیسے چڑھاتے ہیں بوبین کیسے بھرتے ہیں مطلب اور جو ہائے ڈب بھی کیسے لگاتے ہیں سارے ویڈیو ہم نے اوپر مطلب ایک ہی ویڈیو سب کچھ بتا دیا تھا تو آپ کلک کر کے دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر دیکھئے تو یہاں پر بھی ہم کو تھوڑا سا تیل ڈال لینا ہوتا ہے بلکل ہی فارس کلاس چل لئی ہے اب ہم اس کو پتی یہ بھی لگا دیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو صحیح کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں چینل پر پہلی بار آئے تو سپرائب کر بیل آئیکن کو جو روپیس کر لیں ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ تک کے لیے نمسکار